شکریہ جناب سپیکر میں ویسے اس موضوع پہ ہم آنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ہمارا ویسے ہی بزنس پڑھا ہوئے آج کے کام کا جام صاحب نے ایک طویل اس پہ جو ہے ترمید بھی باندھی اور کافی ایکسپلینیشن بھی دی سوال انتہائی مختصر تھا میرے دوست کا مدنواز صاحب کا کہ گوادر میں جو کار ریسنگ یا ریلی ہوئی اس پہ حکومت بلوچستان نے شنید میں آئے اخراجات کیے ہیں تو میرے خیال میں حکومت بلوچستان نے کوئی نو سے دس کروڑ روپے اخراجات اس پہ آئے ہیں جام صاحب میرے بھائیے میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے سوالات کا جواب دے لیکن کچھ چیزوں کی کلریفکیشن بہت ضروری ہے اس میں نمبر ون کار ریسنگ پولو گولف یہ غریب کے کیل نہیں ہیں یہ امیروں کے کیل ہیں اور کیل کوئی بھی ہو غریب کا امیر کا اچھی چیز ہے ہم کیل کی اکمے ہیں بلوچستان میں کیل کے میدان سجنے چاہیے کھیل کے میدانوں میں بچوں کو آنا چاہیے اگر خدا ون تبارک تعالی بلوچستان کے ساتھ انصاف ہوتا آج ہمارے بچے کار ریسنگ میں بھی آ سکتے تھے لیکن ہمارے آن لیکن انفورچنٹلی بلوچستان کے غریب بچے وہ تو اسکول جانے کے لیے بس کے موتاج ہیں وہ کسی کوئی ریسنگ کی گاڑی پانچ سے چھے کروڑ یا سات کروڑ کی کہاں سے بنا کے ریسنگ میں سا لے سکتے ہیں ہیں کم ہیں میں صرف بات اجام صاحب یہ جو احمد نواز صاحب نے کی کنٹیکسٹ کیا ہے وہ جو ایکنومک وہ جو نہیں آپ نے کہا کہ ایکسپلائٹیشن یا ایکنومک وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے میسیکر کا مہاشی قتل حام کا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گوادر کو امنے سر کا تاج بنایا ہوا ہے لیکن گوادر کے غریب شہری اس وقت پینے کے پانی سے محروم ہیں جس دن کار ریسنگ ہو رہی تھی آپ کو یاد ہے بلکہ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اس سے دو دن قبل گوادر کی آدھی آبادی سڑکوں پر تھی عورتیں پچھے پچیاں مائیگیر بوتل آت میں اٹھائے کہ جی ہمیں پینے کا صاف پانی نہیں مر رہا ہاں ہم جو علم ہے اس کے بعد بھی میرا ہی بزنس ہے ہمارا ہے ملک نصیر صاحب کا میں صرف تیکھیں ریکارڈ کی دوسری کے لیے سپیکر صاحب جام صاحب وزیر اعلیٰ ہیں بلکل صاحب آپ کی بات اپنی جگہ پہ ہے کمزوریاں ہیں لیکن کسی علاقے میں کوئی ٹوٹی سے علاقے کی بہتری آتی ہے مجھے اگر ختم کرنے دیں نہیں پھر ہمارے پاس ایجنڈہ اتنا ہے پھر اس میں ہم چلے جائیں گے صاحب اگر اس کو آپ لمبا کریں گے پھر ہمارے کیونکہ وہاں پہ سوال کے اوپر جواب آئے گا میں ختم کرتا ہوں جناب سپیکر جو مہاشی قتل عام کی بات ہوتی ہے اس کے کنٹیکسٹ ہے جب بھی گواہدر میں کوئی میگا ایونٹ ہوتا ہے کوئی میگا انیوگریشن ہوتا ہے افتتہ ہوتا ہے کوئی میگا کلچرل یا سپورٹس کا ایونٹ ہوتا ہے پروگرام ہوتا ہے گواہدر کے شہریوں کے لیے وہ بیچارے اپنے گھروں میں اثار میں محدود ہو جاتے ہیں ان کو بقاعدہ پابند کی سلاسل کیا جاتا ہے پابندیں سلاسل ہو جاتے ہیں کہ آپ ایک گلی کوچے سے ایک علاقے سے دوسری جگہ پر جا نہیں سکتے میں چھوٹی سی مثال دوں دیکھیں روزانہ وہاں پر کوئی سات سو ساڑھے سات سو کیاری کے قریب چھوٹے مائیگیر ہیں جام صاحب یہ جو ایکنومک ہم کہتے ہیں لوگوں کی قتل کا وہ ساڑھے سات سو کے قریب ایک منٹ ساڑھے سات سو کے قریب مائیگیروں کو وہاں پر مائیگیری کے لیے اجازت نہیں دی جاتی ابھی بھی ای پی اے کا اجلاس ہو رہا ہے جو ایشن پارلیمنٹری ایسوسییشن کا کار ریلی کے دوران اس سے قبل جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں تو جنابے والا روزانہ پچیس کروڑ روپے یہ میں آپ کو فگرز کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ بلوچستان کے مائیگیروں کا بالخصوص گوادر کے پچیس کروڑ روپے روزانہ کے حساب سے ان کا نقصان ہوتا ہے میں اسپورٹس کے حق میں ہوں لیکن جام صاحب اگر نو کروڑ روپے اسپورٹس پہ لگنے تھے میں آپ کو ایک چوٹی سی مثال دوں اسپورٹس کے منسٹر عبدالخالق ازازہ صاحب بیٹھے ہیں بلوچستان میں ایک عرب روپے بلوچستان کے گزشتہ چار ایونٹس میں خرچ ہوئے ہیں ایک عرب روپے کچھ جو ہے جشنی آزادی کے نام پر کچھ کار ریسنگ کے نام پر اور جبکہ بلوچستان میں ہم آسٹریٹی کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بلوچستان میں پیسہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں بلوچستان کے لوگ بوک سے مر رہے ہیں بلوچستان میں اسادزہ کی برتی کے لیے ہمارے پاس تنخواہیں نہیں ہیں اگر آسٹریٹی ہے تو آسٹریٹی اور غربت یہ بلوچستان کی حکومت کے عمل میں بھی نظر آنی چاہیے تو میں یہ کہتا ہوں جنابی والا یہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہ یہ جس طرح کے پروگرامز ہوں چاہے اگر ایشین پارلمنٹری ایسیوشن کو فنڈ کیا تھا تو آپ اس اسمبلی میں لے آئیں ہم غربت کے بیروزگاری کے مفلوجیت کے عالم سے گزر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ جی گاڑیاں گزر رہی تھی لوگ دیکھ رہے تھے اس سے لوگوں کا فائدہ ہوا جام صاحب فر گوٹ سکھ ہم بلوچستان کے مخلص رہنمائیں آپ بھی ہم نے مل کر اس صوبے کو بنانا ہے لیکن فیکس کو فیکس ہی دینا چاہیے اگر آج تک سنہ صاحب